یہ مذہبِ اسلام ہے آپ نے کبھی نہیں کہا کہ ہندویزم ایک مذہب ہے آپ نے جو فرق بتایا ہندویزم اور مذہبِ اسلام کے بیچ وہ تھا کہ ہندو ہر چیز کو خدا مانتے ہیں اور مسلم ہر چیز کو خدا کی مانتے ہیں اگر ہر چیز خدا کی ہے تو پھر اتنے قتل کیوں ہوتے ہیں چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا ساری دنیا کے کسی حصے میں ہو اور مسلم ممالک میں بھی بہت بہت شکریہ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تغییر میں کہا خدا برطر نے ایک جوڑے سے تمام انسانوں کو پیدا کیا مرد اور عورت کے اور مختلف مذاہب میں بانٹ دیا بھائی میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ خدا برطر نے لوگوں کو مختلف مذاہب میں بانٹ دیا یہ ریکارڈ پر موجود ہے میں نے کبھی مختلف مذاہب نہیں کہا اور رنگوں میں نہ کہ مذاہب میں اللہ فرماتا ہے مذہب صرف ایک ہے خدا برطر لوگوں کو مختلف مذاہب میں کبھی نہیں بانٹتا مذہب صرف ایک ہے مختلف ملکوں میں اور رنگوں اور زبانوں کے فرق میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ ٹھیک ہے یہ شخص فلان نسل سے علاقے سے آیا ہے مذہب سے نہیں علاقہ یہ مذہب نہیں ہے اس لئے آپ کی مذہب والی بات ٹھیک نہیں باقی باتیں ٹھیک ہے مختلف زبانیں مختلف رنگ مختلف ممالک میں اسے اتفاق کرتا ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں نہ کہ یہ کہ آپ اس میں لڑیں آپ نے کہا کہ میں نے کبھی ذکری نہیں کیا کہ ہندوزم ایک مذہب ہے میں دو بار آپ سے اتفاق نہیں کرتا میں نے کہا کہ اوکسفورڈ ڈکشنری میں مذہب کا مطلب ہے خدا میں یقین رکھنا ہندوزم کو سمجھنے کے لیے ہندوزم کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا یہودزم کی مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہودزم میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا عیسائیت کی مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو عیسائیت میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا اسلام کی مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسلام میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا یہی میں نے کہا جہاں تک اختلاف آپ کی بات کس نے پیدا کی خدا بڑترنے نہیں اللہ صاف طور پر سورہ نام میں فرماتا ہے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 16 جو کوئی مذہب کو فرقوں میں باٹے گا اللہ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں آپ مذہب کو نہیں باٹ سکتے جو کوئی باٹتا ہے غلطی پر ہے آپ نے مجھ سے پوچھا لوگ ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں یہ آپ کو ان سے پوچھنا ہے مثلاً استاد کی حسیت سے آپ شاگردوں سے کہتے ہیں نقل مت کرو اور پھر بھی وہ نقل کرتے ہیں تو کون ذمہ دار ہے استاد یہ شاگرد شاگرد یہاں خدا برطر نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے آخری اور فیصلہ کون رہنمائی آخری اور فیصلہ کون وہی قرآن کریم ہے اس پر ذکریں کرو یا مت کرو اور اللہ فرماتا ہے میں نے تقریر میں ذکر کیا سورہ مہدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس اگر کوئی کسی انسان کا قتل کر ڈالے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم چاہے وہ ہندو یہودی حیسائی سکھ کوئی بھی بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا اگر کسی کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام لوگوں کو بچا لیا تو خدا ہے برطر پسند نہیں فرماتا لوگ ایک دوسرے کو قتل کرے لیکن اگر انسان عمل نہیں کرنا چاہتا تو کون ذمہ دار ہے انسان اس لیے یہ دنیا قرآن فرماتا ہے سورہ ملک میں سورہ نمبر سلسٹھ آیت نمبر دو کہ یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے موت اور زندگی آزمانے کے لیے کہ تم میں سے عمال میں کون اچھا ہے اور اللہ نے زندگی اور موت پیدا کی آزمانے کے لیے عمال میں کون اچھا ہے اللہ دخل نہیں دینا چاہتا اگر وہ چاہتا دے سکتا ہے قرآن فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا سب کو ایمان والا بنا دیتا لیکن تب آزمائش کا ہوتی اگر استاد چاہے تو آسانی سے سارے طلبہ کو باز کر سکتا اگر وہ امتحان سے گزر رہے ہیں اور کوئی صحیح جواب نہیں دیتا ہے اس کے باوجود استاد پاس کرتا ہے تو وہ شخص جس نے محنت کی اعتراض کرے گا کہ میں نے امتحان کے لیے اندھا دن محنت کی یہ انسان نقل کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے یہ غلط جواب لکھتا اور پاس ہو جاتا ہے تب اگلے بیچ میں اگر لوگ جان لیں کہ ٹیچر ہر ایک کو پاس کرتا ہے بلا امتیاز یہ کہ وہ صحیح جواب دیتا ہے غلط تو ہر کوئی پڑھائی کرنا چھو دے گا تب آپ ایک دگری پاسکتے ہیں میڈیکل کی دگری لیکن ڈاکٹر جب میڈیکل میں پاس ہو جاتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں کرے گا وہ لوگوں کو مارے گا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ہدایت کی ہے قتل مت کرو نقصان مت پہنچاؤ لوگوں اور پروزگیوں سے محبت کرو وہ سب جو میں نے تقریر میں کہا اگر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب وہ قرآن کو نہیں مانتے چاہے یہ کوئی بھی ہو چاہے یہ کوئی بھی ہو چاہے امریکہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو لوگ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو صرف ایک مسلم نام سے پکار کر عبداللہ یا زاکر یا محمد آپ کو جنرل تردکر نہیں مل جاتا اپنے آپ کو مسلم کہہ دینے سے آپ مسلم نہیں ہو جاتے مسلم ایک لیبل نہیں ہے یہ ٹھیک اگر میں کہتا ہوں کہ ایک مسلم ہو مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ سبحانہ وتعالی کو سوپ دیتا ہے ایک شخص کو صرف پکارنے سے زاکر عبداللہ محمد شاکر یہ لوگ اگر عمل کرتے ہیں اپنی مرضی اللہ کو سوپتے ہیں تو یہ مسلم اپنے آپ کو مسلم کہنے والے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جو صرف زبانی مسلم اس لیے اگر لوگ قتل کر رہے ہیں تو وہ قرآن کی حدایت پر عمل نہیں کر رہے اگر وہ قرآن کی حدایت پر عمل کرتے ہیں تو ساری دنیا میں قائم ہو جائے گا امید ہے اس سوال کا جواب ہوا تو زاکر بھائی اگر ایک ہندو قرآن کے اصولوں کو مانتا ہے جو بہت ملتے جلتے ہیں بہت سے ہندو کتابوں میں دیئے گئے تمام اصولوں سے تو کیا ایک ہندو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے یا پھر دوسری طرف کیا ایک مسلمان خود کو ہندو کہہ سکتا ہے کیونکہ آپ کی تقریر کا صحیح موضوع عالمی بھائی چاہ رہا ہے میں نے اچھے طرح سمجھا ہے ڈاکٹر ویاس کو جب انہوں نے اپنا سوال پوچھا بہت اچھے سوال اگر آپ ایک واضح سوال پوچھتے ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں الحمدللہ بھائی نے ایک بہت اچھے سوال پوچھا قرآن میں دیئے گئے اصولوں اور ہندوزم پر عمل کرنے والے ہندو کو وہ شخص ہے جو اپنی مرضی حوالے کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے خدا بہتر کے ہندو لفظ کی کیا تعریف ہے کہ آپ جانتے ہیں ہندو جیوگریفیائی تعریف ہے کوئی بھی جو انڈیا میں رہتا ہے انڈس وادی کی تہذیب کے اس حصے میں رہنے والا کوئی بھی ایک ہندو ہے تعریف کے حساب سے میں ہندو ہوں کیا آپ جانتے ہیں ہندو جیوگریفیائی تعریف ہے آپ کسی سے پوچھئے سوامی ویقنند کی مطابق ہندو ایک غلط دیا ہوا نام ہے جیوگریفیائی طور پر میں ایک ہندوستانی ہوں میں ایک ہندو ہوں جیوگریفیائی طور پر لیکن سوامی ویقنند نے کہا کہ انہیں ویدانتیس کہا جانا چاہیے انہیں ہندو نہیں کہا جانا چاہیے ویدانتیس اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیوں میں جیوگریفیکلی ہندو ہوں ہاں میں جیوگریفیکلی ہندو ہوں میں ہوں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا میں ویدانتست ہوں ویداز پر عمل کرتا ہوں میں نے کہا کہ ویداز کے وہ حصے جو ملتے ہیں قرآن حکیم سے مجھے ان پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے مثلا کہ خدا ایک ہے اگر آپ کہیں میں اس خدا برتر میں یقین لگتا ہوں جس نے برامروں کو سر سے بیدا کیا ایک الگ ذات جو بڑی ذات ہے شتریوں کو سینے سے یہ وید ہے میں حوالہ دے رہا ہوں اگر آپ ویدوں کو نہیں مانتے تو یہ آپ کی علیہنے بھائی لیکن یہ وید ہے میں جس کا حوالہ دے رہا ہوں آپ ویدوں کے عالم کیوں سے پوچھتے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے وہ یہاں بیٹھے ہوئے یہ ویداز کہتے ہیں میں نہیں ویشیوں کو رانوں سے اور شودروں کو پیروں سے میں اس تصور سے اتفاق نہیں کرتا تو پھر آپ کس تصور سے اتفاق رکھتے ہیں اس سے پوچھیں کہ آپ وید کی اس فلسفے میں یقین رکھتے میں کہوں گا نہیں اس مقصود فلسفے پر آپ کے حساب سے جو بھی ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے آپ کے حساب سے جی جیوگرپکلی میں نے کہا یہ حقیقی بھائی چارہ ہے ہاں جیوگرپکی بات کر رہے ہیں ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں بولیے ہیں اسے ہندو ہونا ہی ہے قدرت ہے کوئی بھی امریکہ میں رہنے والا امریکی شہری ہے اسے امریکن ہونا ہی ہے کوئی بھی امریکن ہونا ہی ہے